ورلڈ کپ کے چھٹے میچ میں پاکستان نے مشکل حریف انگلینڈ کو شکست دے کر مسلسل گیارہ ونڈے انٹرنیشنل میچز میں شکستوں کا جمعود دوڑ دیا پاکستان نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 349 رنز کا حدف دیا تاہم انگلینڈ کی ٹیم مکررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 334 رنز بنا سکی اور پاکستان یہ میچ 14 رنز سے جیت گیا محمد حفیظ کو 84 رنز بنانے اور ایک وکٹ حاصل کرنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا نوٹنگم کے ٹرینٹ بریج اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں انگلیش کپتان این مورگن نے ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی پاکستان کی جانب سے ایننگز کا آغاز امام الحق اور فخر زمان نے کیا اور دونوں کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کو 82 رنز کا اچھا آغاز فراہم کیا فخر زمان 36 رنز بنا کر مہین علی کی گیند پر اسٹمٹ ہوئے پاکستان کو دوسرا نقصان 21 اوور میں ہوا جب مہین علی کی گیند پر کرس ووکس نے امام الحق کا شاندار کیچ پکڑ کر ان کی ایننگز کا خاتمہ کیا انہوں نے 44 رنز کی ایننگز کھیلی پاکستان کو تیسرا نقصان 199 کے مجموعی سکور پر ہوا جب بابر آزم مہین علی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے انہوں نے 63 رنز کی اچھی ایننگز کھیلی محمد حفیظ نے بھی 62 گیندوں پر آٹھ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 84 رنز کی ایننگز کھیلی جبکہ آصف علی 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کپتان سرفراز احمد نے 55 رنز اسکور کیے انہیں کرس ووکس نے اپنی ہی گیند پر کیچ آؤٹ کیا پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 348 رنز اسکور کیے جبکہ انگلینڈ کی جانب سے مہین علی نے تین مارک ووڈ اور کرس ووکس نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جواب میں انگلینڈ کی ٹیم شروع سے ہی مشکلات کا شکار دکھائی دی جیسن رائے اور جونی بیئر اسٹوو نے اننگز کا آغاز کیا تاہم صرف بارہ کے مجموعی سکور پر شاداب خان نے جیسن رائے کو آؤٹ کر کے پاکستان کو اہم وکٹ دلا دی انگلینڈ کی دوسری وکٹ ساٹھ کے مجموعی سکور پر گری جب جونی بیئر اسٹوو بتیس رنز بنا کر وہاب ریاض کا شکار بن گئے ابتدائی دو وکٹیں گرنے کے بعد انگلیش بیٹس مین محتاط ہو گئے تاہم پاکستانی بولرز نے حملے جاری رکھے شیاسی کے مجموعی سکور پر کپتان آئین مورگن کو محمد حفیظ نے ٹھکانے لگا دیا وہ صرف نو رنز بنا سکے اس کے بعد بین اسٹووکس تیرہ رنز بنا کر شویب ملک کا شکار بن گئے پانچویں وکٹ پر جوئی روٹ اور جواز بٹلر نے انتہائی شاندار ایننگز کھیلی اور ایک سو تیس رنز کی شراکتداری قائم کی اس موقع پر میچ پاکستان سے دور جاتا ہوا دکھائی دیا تاہم دو سو اٹالیس کے مجموعی سکور پر جوئی روٹ ایک سو سات رنز بنا کر شاداب ریاض کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے دو سو اٹھاسی کے مجموعی سکور پر انگلینڈ کے آخری اہم بیٹسمن جواز بٹلر بھی ایک سو تین رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کی اہم وکٹ محمد آمر نے حاصل کی وہاب ریاض نے تین سو بیس کے مجموعی سکور پر یکے بعد دیگرے موین علی اور کرس ووکس کو پویلین کی راہ دکھائی اس کے بعد محمد آمر نے جوفرا آرچر کو آؤٹ کیا جو صرف ایک رنز بنا سکے یوں انگلینڈ مکررہ پچاس اوورز میں ناؤ وکٹوں کے نقصان پر تین سو چونتیس رنز تک محدود رہا اور اسے چودہ رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا احسن خرشید ملک دی رپورٹر لندن